السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اچھ قاسمی یوٹیوب چینل آج کے ہماری ویڈیو ہے مسح کا بیان سے متعلق موزو اور پٹی پر مسح کرنا موزا سے مراد وہ چمرے کے موزے ہیں جن میں پاؤں و ٹکنوں تک چھپے رہیں ان موزو پر مسح جائز ہے نجاشی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سادے کالے موزے ہدیہ کیے تھے آپ نے وضو کر کے ان پر مسح فرمایا ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دینا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحیط علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا اور موزو پر مسح کو جائز سمجھنا سنت میں سے ہے موزو پر مسح کے سنت اور جواز کے قائل ہونے کے ساتھ پیر کا دھلنا ہی افضل ہے جو مسح خف کو ناپسند سمجھے وہ شیطان ہے اونی سوتی جراب جن پر چمڑا لگایا گیا ہو یا وہ جرابیں جو چمڑے کی طرح سخت اور موٹے کپرے کیوں ان پر بھی مسح جائز ہے موزو کو پاکی پر پہننا چاہیے وضو ٹوٹنے پر مسح ہے جنابت والے کے لئے مسح جائز نہیں بلکہ موزو اتارنا پڑے گا موزو پر مسح کرنے کا طریقہ دائے ہاتھ کی انگلیوں کو دائے موزے کے اور بائے ہاتھ کی انگلیوں کو بائے موزے کے اگلے حصے پر رکھے یا انگلیوں کو ماں ہتھیلیوں کے رکھ کر پنڈلی کی طرف کھینچے مدت مسح مسافر کے لئے تین دن تین رات اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات مقرر ہے زخم پر مسح پھوڑا یا زخم یا ایسی بیماری جس پر پانی ڈالنے سے نقصان ہو تو وضو کے وقت پھوڑے یا زخمی جگہ پر مسح ہی کر لیں پٹی اور کھپچی پر مسح اگر پٹی یا کھپچی وغیرہ باندھی ہوئی ہو اور کھولنے سے نقصان ہو تو اوپر سے مسح کریں ورنہ اس کو کھول کر مسح کریں موسیقی